ہم نے لانسٹ لیکچر میں دکھا کہ کیسے یہ جو راڈ ڈیٹا ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں انٹو فرکونسی جیبل یہ جو راڈ ڈیٹا تھا it was about the shoe sizes sold in a shop at one day ہم نے دکھا کہ اس میں جو different shoes کے shoe sizes تھے جو کہ number 4, number 5, 6, up to 10 تک تھے ان کی وہ کتنے shoes sell ہوئے اس ٹیبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ shoe جس کا number 4 تھا وہ total 7 sold ہوئے اور جس کا number 5 تھا وہ total 4 sold ہوئے اس طرح different number کتنے shoes sell ہوئے ہم نے اس ٹیبل کے اندر mention کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے shoe sizes یہ دیا ہے ان whole numbers میں ہیں تو اگر ہم ان shoe sizes کو اس طرح سے ٹیبل میں convert کریں کہ وہ کتنے shoes ہیں جو جن کا number 3 سے 5 تک تھا وہ کتنے sell ہوئے اور جو جن کا number 5 سے 7 تک تھا وہ shoes کتنے sold ہوئے اس دن تو اس طرح کے جو ٹیبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں group frequency table اور we also called it group frequency distribution جبکہ یہ جو ٹیبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں ungroup frequency table تو ہم چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس group frequency table کو ہم بناتے ہیں تو ہم نے اس کو پہلے سے یہاں پر tele marking کا رکھی so that ہمارا time save ہو جائے but اب اس میں ایک بات کو آپ نے keep it one point in your mind آپ دیکھیں اس group میں یہ group 3 سے start ہوتا اور 5 پہ end ہوتا ہے جبکہ دوسرا group 5 سے start ہوتا اور 7 پہ end ہوتا ہے تو اگر آپ shoe number 5 کو enter کرنا چاہیں tele marking میں تو وہ کہاں پر آئے گا اس group میں آئے گا یا اس group میں آئے گا آپ سوچ کے بتائیں جی تو آپ دیکھیں کہ یہ جو 5 number ہے ادھر equal کا sign لگا ہوا ہے تو جب بھی shoe number 5 آپ enter کریں گے تو آپ اس group میں enter کریں گے اور آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہاں بھی 5 ہے but ادھر یہاں پر equal کا sign نہیں ہے so جب بھی shoe number 5 آپ اس کو enter کریں گے تو وہ اس group میں آئے گا اور اس group میں نہیں آئے گا اسی طرح سے اگر آپ shoe number 7 کو enter کرنا چاہیں تو 7 اس والے group میں آئے گا اس والے group پہ نہیں آئے گا آپ ذرا غور سے دیکھیں یہاں پر بھی 7 ہے اور یہاں پر بھی 7 ہے لیکن equal کا sign یہاں پر ہے یہاں پر equal کا sign نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ shoe number 7 اس group میں آئے گا اس group میں نہیں آئے گا یہ ایک important point ہے جو کہ آپ اپنے mind میں رکھیں while drawing the group frequency table تو ہم نے اس group frequency table کو جرنیٹ کیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ shoes جن کا number 3 سے 5 تک تھا وہ total 11 sell ہوئے اور جو 5 سے 7 تک تھے وہ total 13 shoes اس دن sold ہوئے اور جو shoes 7 سے 10 تک نمبر کے تھے وہ total 16 ہوئے اگر ہم ان سب کو sum کریں یہ total 40 shoes اس دن sold ہوئے اور اگر ہم previous table سے compare کریں تو یہ بھی ان کو count کریں تو یہ بھی total 40 shoes تو this is کیسے ہم ایک raw data کو convert کر سکتے ہیں group frequency table sorry ungroup frequency table میں اور ایک group frequency table اب ہم next lecture میں دیکھیں گے کہ ہم اس group اس group frequency table سے histogram کیسے بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنتی ہیں اور اور اس کو ہم اور histogram سے یہ کیسے دوبارہ frequencies find کی جا سکتے ہیں تو tune آپ تب تک ویٹ کریں اور next video کا اس کو ہم ڈسکس کریں گے how to draw a histogram using this group sorry ungroup this group frequency table